اسٹاک ایکس رے اس میں ہم بات کریں گے آج ایک دگش کمپنی ایس جے وی ان ستلو جل ودود نگم کے نام سے کمپنی جانی جاتی تھی مارکٹ میں اور شیئر مارچ دو جاہ تئیس میں قریب تیس سے تیتیس روپے کی رینج میں چل لہا تھا لیکن اس میں جو زیادہ نویشک جڑے اس کی جرنی کو دیکھ کر جڑے کیونکہ شیئر نے مارچ دو جاہ تئیس میں تیس سے تیتیس اور فروری دو جاہ چوبیس میں اپنا آل ٹائم ہائی ایک سو ستہ روپے پچاس پیسے کا لگایا لگ بھاگ وہاں سے پانچ سے ساڑھے پانچ گناہ یہ کاؤنٹر ہوتا ہوا دکھائی دیا لیکن اب پرابلم کیا آ گئی ہے یہ ایک سو ستہ روپے پچاس پیسے کے اپنے ہائی سے لگ بھاگ تیس پرسنٹ نیچے آ چکا ہے تو اس رینج میں جو لوگ فز گئے ہیں ان کے کافی سوال آتے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے کی سستے ریٹ کے لیے ہوئے تھے لیکن جب ایک سو ستہ روپے پچاس کا ریٹ دیکھا جب بیچا نہیں اب چونکہ شیئر نیچے آ گیا ہے تو اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہیں دوبارہ ایک سو ستہ جائے گا تو ہم نکل جائیں گے یہ فیلنگ آتی ہے ہیومن فیلنگ ہے لیکن اب چونکہ کمپنی میں جب جو لوگ فزے ہوئے ہیں یا جو نویشت رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے کمپنی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ کمپنی کا کتنا بڑا بزنس ہے کیا یوجنا ہے تو کمپنی کے فنڈامنٹلز پر نظر ڈالتے ہیں پہلے کمپنی سرکاری کمپنی اور نورتنگ سٹیٹس ملا ہوا ہے سرکار کی اس میں 81.85% کی حصے داری ہے کمپنی کی شمتہ ابھی تو 2465 مегا وٹ کی ہے اور اس کے جو جتنے بھی پاور پروجیکٹس ہیں ان کے لیے کوئی سپلائی کی دگت نہیں ہے یعنی کہ جتنی بجلی بناتے ہیں اس میں سے 98% بجلی کے ان کے پاور پرچیز ایگریمنٹ ہیں بجلی بنائی اور بجلی سپلائی ہو گئی ان کی ساتھی اگر دیکھیں تو کمپنی پر قریب 20,000 کروڑ روپے کا کرج ہے لیکن کرج بھی سستی درو پر ہے اس میں ورلڈ بینک سے بھی کرج ملا ہوا ہے ان کے ایک پروجیکٹ کے لیے تو اور گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کی گارنٹی بھی دی ہوئی ہے تو یہ گورنمنٹ کمپنی ہونے کا فائدہ ہے کہ گورنمنٹ ہی ان کی کمپنی کے لیے کرج پر گارنٹی دے دیتی ہے لیکن آنے والے ٹرگرز کیا ہیں جن پر نویشکوں کو نظر رکھنی چاہیے فائیز نے پچھلے ایک سال میں اس کمپنی میں اپنی حصہ داری 0.91% سے بڑا کا 2.38% کی حالانکہ جون میں فائیز کی حصہ داری 2.4% تھی تو انہوں نے یعنی کہ جولائی سپٹمبر کے بیچ میں کیول 0.02% اسٹیک اپنا کم کیا ہے اور فائیز کے 0.02% اسٹیک کم کرنے کا ایمپیکٹ ہی ہے کہ کاؤنٹر 50 روپے نیچے ڈے آئیز نے پچھلے دو تیماہی میں لگاتار حصہ خرید ہے اور اپنی حصہ داری 3.36% سے بڑا کا 4.29% کر دی ہے تو ڈے آئیز کا سپورٹ ملنا ہے لیکن کاؤنٹر میں کہیں نہ کہیں سیلنگ ہے اب دیکھتے ہیں کمپنی کے پلانز کیا ہے کمپنی کے 5,287 میگا وارٹ کے پروڈیکٹس ہیں جو انڈر کنسٹرکشن اسٹیج میں ہیں اور 11,000 میگا وارٹ کے پروڈیکٹ پلاننگ اور سروے کی اسٹیج میں ہیں یعنی کہ کمپنی کافی بگ بینک ایکسپینشن تو کر رہی ہے 2030 تک کمپنی کے منیشمنٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی شمتہ کو 25,000 میگا وارٹ تک لے کر جانا ہے یعنی کہ اگلے 6 سال میں یہ کمپنی 25,000 میگا وارٹ کی شمتہ پر کام کر رہی ہوگی ابھی اس کی شمتہ قریب 2500 میگا وارٹ بھی نہیں ہے یعنی کہ 10 گناہ شمتہ پر یہ کمپنی جانے کی تیاری کر رہی ہے اگلے 6 سال میں اور 2040 تک تو ان کی کمپنی کی شمتہ 50,000 میگا وارٹ تک لے جانے کی ہے یعنی کہ یہ یہاں سے قریب قریب 20 گناہ اپنی شمتہ کو لے جانے کے موڈ میں ہے اگلے 16 سال میں ہے تو اتنا بڑا وزن کمپنی کا منیشمنٹ لے کر چلنا ہے حالانکہ جو پاور پروڈیکٹ لگائے جاتے ہیں وہ بھی لمبا سمیہ لگتا ہے ان کو پانچ سال لگ جاتے ہیں کچھ پروڈیکٹس کے لیے کیونکہ بہت طرح کی انوائرمنٹل کلیرینس لینی پڑتی ہیں سروے کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد کنسٹرکشن وقت کافی کمپنی کیٹڈ ہوتا ہے کچھ کچھ پروڈیکٹس پر تو اس لیے یہ پاور جیسٹیشن پیریٹ کافی لمبا ہوتا ہے ساتھی اگر دیکھیں تو اب جو امیجیٹ ٹرگر ہیں وہ کیا ہے کہ ایک تو ان کا 1320 میگا وارٹ کا تھرمل پاور پروڈیکٹ اگلے 6 مہینے میں ہی شروع ہونے جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ مارچ تک یہ شروع ہو جائے مارچ 2025 تک ایک ان کا دوسرا 900 میگا وارٹ کا ہائیڈرو پاور پروڈیکٹ دسمبر 2025 سے شروع ہوگا اس کے لیے حالانکہ انہوں نے ابھی تک پی پی اے سائن نہیں کیا تو اس پر اسٹریٹ کی نظر رہے گی کہ کیا ان کا پاور پرچیز اگریمنٹ سائن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا تھرمل پاور پروڈیکٹ کے لیے تو ان کا پاور پروڈیکٹ سائن ہو گیا ہے FY25 اور 26 میں یعنی کی اس فسکل میں اور اگلے فسکل میں کمپنی 25,000 کروڑ روپے کیپیکس پر کھرچ کر رہی ہے کمپنی پر 1595 کروڑ روپے کا کیش بھی ہے اور ورکنگ کیپٹل جو ان کی لیمٹ کھلی ہوئی ہے بینکرز کے پاس وہ کبھر 25% انہوں نے یوز کی ہے یعنی کی ان کے پاس ایک اچھا خاصا اسپیس ہے کہ اگر ان کو ورکنگ کیپٹل کی جہورت پڑتی ہے تو یہ بینکرز سے وہ اس فیسیلیٹی کو avail کر سکتے ہیں لیکن اب آتی یہ بات valuation کی valuation کس طرح کی ہے valuation تھوڑی سی on the higher side ہے کیونکہ کل ہم نے NHPC کی بات کی تھی تو NHPC کی تو PE multiple کری 25 کا تھا لیکن اس کمپنی کی جو FY24 میں EPS ہے وہ 2 روپے 32 پیسے رہی اور PE multiple کری 52 کا ہے تو یہ NHPC سے ایک double value پر trade کر رہا ہے اور NHPC کی شمتہ بھی کافی زیادہ ہے ان سے اور NHPC دیش کی سب سے بڑی hydro power کمپنی ہے یہ ابھی 25 مегا وارٹ پر کام کر رہی ہے hydro power پلس thermal power یہ دونوں بھی ہے شیئر کی book value 35 روپے اسی پیسے ہے اور NHPC کی book value قریب 40-40 روپے ہے تو اگر comparison کر کے دیکھیں تو NHPC valuation wise تو ان سے آگے چلا لیکن کہ ان کے جو plan ہیں وہ کافی بڑے ہیں کہ قریب 10 گناہ اگلے 6 سال میں capacity کو کریں گے 20 گناہ اگلے 16 سال میں کریں گے برجیس سر میں SJVN پر آپ کے دو طرح کے view چاہتا ہوں ایک چھوٹا جو کی درشک جو فسے ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے exit ملے گا اور ایک لمبی عبدی میں کیونکہ ہم نے آپ کے آپ نے بھی سنا ہوگا سر کس طرح کی یوجنا ہے کمپنی کی کیا لگتا ہے سر اس counter پر آپ کا view سو اگر بیویک چی اگر شورٹ ٹم کی بات کریں تو پھلا تو ڈسٹیگویشن ہے میں پیولی اگر چارج کے نظر اسے دیکھو بلکور تو تیس کا لیول ہے چاہ سے یہاں پر اس کو سلیگ آیا ہے اور ریسنٹی جب اس میں جو پروفیٹ جب ایک ریلی جب سٹارڈ جب دبل بارٹم کیسے ایک سٹرکچر سو کے لیول ہنڈیڈ کا لیول ہے تو میرا ماننا ہے ہنڈیڈ اور وان ترٹی یہ اب ایک ایمیڈیڈ رینج بن چکا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر تھوڑا سا اگر تھوڑا سا پریشر آتا ہے اگر مارکت میں اوڑا پروفیٹ مکھیں مارکت میں سیلیگ آتا ہے تو اس میں بھی تھوڑا سیلیگ ہو سکتا ہے جو ابھی جو ریسنٹلی جو لو پڑا تھا اس میں جو ایک سو آٹرہ کے آسپاس وہ شاید بریک کر سکتا ہے ورس کے سیناریو میں ہنڈیڈ کے آسپاس یا ہنڈرین فائل یہ رینج ہے جہاں پہ مجھلے اس کو مائٹی پر سٹرونگ ڈیمانڈ جو ہے وہ بیوٹیفل لیول ہے وہ رسکر و آڈیشو کی نظر سے کافی اچھا لیول ہے تو اس میں تو ہمیں کوئی چھنٹا دینے کی باعت نہیں جو انویڈیڈ ابھی پسے ہیں تو میں ان کو کافی سٹرکلی گولوں گا کی ایک سو تیس کا لیول ہے وہاں پہ آپ ووچ کریں وہاں پہ اگر ہی ایک سو تیس کے آسپاس سٹیٹ کریں تس پوئنٹ آ باؤنس ہے ایک سو تیس دونو ہی دیکلی اور ڈیلی دونو ہی ڈائیم فرین میں چونہا جو مہنگ اگریجیس دیکھ رہے اس میں نیگلیو دوسر ہو رہا ہے اور اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ایک سو تیس ہے سو یہ کافی کنوشل ہوگا ہو سکتا ہے کہ جو پوائنٹ آئے وہ ایک سو تیس کے آسپاس جا کے شاید رک جائے تو اگر وہ نہیں رکتا وہ اس کو پار کر جاتے تو بڑیا ہے تو پھر وہ یہاں سے ریوارسل دینی کی چانس ہے جو ٹرگر ہے جو لے والے وہ ایک سو تیس ہے اور نیچی جو سپورٹ ہے جو میجر سپورٹ ہے ہمڈرڈ اور ہنڈرڈ لانگ ٹرگ کے نظر یہ سے ہے تو پوزیشن پھول رکھیں اگر بائنی چانس اس میں جو اب میں ریسنلی ایک سو اٹرہ کا جو لو تھا وہ لو ٹکتا اس کے بعد پاس چیک پوائنٹ یا دس پوائنٹ یا نیا لو بناتا ہے تو مجھے لگتا ہے اب اس میں نیا پھر واپس پوزیشن بان سکتے ہو ٹرےڈرز کو ایک بار ایک سو تیس کے لیول پر تھوڑا سا پوزیشن خلک کرنا ہے اگر کوئنٹ کوئنٹ سا سین آف کر دیکھیں کیونکہ اگر اگر پس ہندیٹ سو دوسروں اگر ایسا شکر ہے پوزیشن دس میستہ کا شوق اگر بے جتے ہو آپ کو آئیڈیا آ جائیوں کہ پوزیشن پوزیشن کے لیول پر کیا ایکشن ہو رہا ہے اگر ایک انی چانس 1 تیری کے پر سسسٹین کرتے کے اوپر اپر اچھا تو اس میں وہاں پس نیا تیجی ہو سکتا ہے جو ڈاؤنٹرین ہم نے دیکھا وہاں پہ رک جائے